ہیلو فرینڈ تو سواگت ہے آپ کا میرے چینل جیڈ ون موویز میں فرینڈ مووی کو پورا دیکھیں اینڈ تک تب ہی آپ کو مووی کی سٹوری اور مووی سمجھ بائی گی اس کا نام ایلو بھی ہوتا ہے تب ہی اس کی نجر ایک دروازے پر پڑتی ہے اور یہ دروازہ کھول کے دیکھتی ہے تو اسے ایک مرہوہ چمکدر دکھتا ہے اس مرہوہ چمکدر کو ایک باکس میں ڈال کر اپنے روم پر لے جاتی ہے اور چیئر پر رکھ دیتی ہے فون پر بات کرتے ہیں اسے کچھ آواز آتی ہے پھر وہ جا کے دیکھتی ہے اس دروازے کی طرف وہ ایک چاکو نکالتی ہے اور پھر اس دروازے کی طرف بڑھتی ہے اور دروازہ کھول کے دیکھتی ہے تو اس باکس میں چمکدر ہوتا ہے وہ انسان بن چکا ہوتا ہے پھر وہ ڈڑ جاتی ہے اور وہ اس دروازے سے بھاگ جاتی ہے اچھے ایک سکش کڑا ہوتا ہے اور اپنا بیچ دکھاتا ہے پھر وہ اندر آ جاتا ہے اس کا نام جولیس کینگ ہوتا ہے جو پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو ہوتا ہے تو یہ فوٹو دکھا کے پوستا ہے ایلویہ سے کہ ان میں سے کسی کو دیکھا ہے یہ لوگ کافی خطر ڈاگ ہے یہ والا ان سے بھی خطر ڈاگ ہے اس کا نام لیوک ہے ایلویہ کہتا ہے کہ ان میں سے میں نے کسی کو نہیں دیکھا پھر جولیس کینگ کہتا ہے ان میں سے کوئی اگر دیکھے تو مجھے بتانا اور یہ میرا کارڈ ہے پھر جولیس کینگ وہاں سے چلا جاتا ہے پھر ایلویہ اس ویم بیر کو کپڑے دیتی ہے لیوک کی ساری پاورٹ سے لگی ہوتی ہے تو ایلویہ اس کو کھون پلاتی ہے کھون پیتے ہی اس کو اچھی نیر آ جاتی ہے اور وہ سو جاتا ہے لیوک صبح اٹھ کے اچھا محسوس کر رہا ہوتا ہے تب ہی ایلویہ اس کے روم میں آتی ہے اور لیوک سے کہتی ہے تم پہلے سے بہت اچھے لگ رہے ہو پھر تھوڑے دیر بات کرتی ہے اور پھر چلے جاتی ہے ایلویہ کو ایک سپنہ آتا ہے کہ لیوک اس کے پاس آگے اس کا کھون پی رہا ہے تب ہی ایلویہ ایک دو اٹھ جاتی ہے پھر ایلویہ لیوک کو کھون دیتی ہے پینے کو اس کنٹیلر میں ایلویہ نے کھون کے کپ فیک ہوتے ہیں تو جولیس کینگ وہاں دیکھ لیتا ہے اور سوچ جاتا ہے کہ ایلویہ کے گھر میں ہی لیوک ہے لیوک کہتا ہے ایلویہ سے کہا ہے وہ جلدی بتا مجھے لیوک اس کینگ اسی روم میں آ جاتا ہے جہاں لیوک ہوتا ہے اور اس کی پیر پہ ماننے لگتا ہے جہاں پہ اس پیر پہ چھوٹ لگی ہوتی ہے تب ہی پیچھے سے ایلویہ دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ اس کے سر پہ مار دیتی ہے تو لیوک کہتا ہے ایلویہ سے اس پہ میری کوئی گلتی نہیں ہے لیویس کینگ مجھے مارنے آیا تھا تو اس لیے میں نے اس کو مار دیا میں نے تمہارا روم ساف کر دیا ہے باڈی بھی ٹھکانے لگا دیا ہے پھر ایلویہ لیوک کو کپڑے گفٹ کرتی ہے کرسپس پر پھر دونوں ساتھ میں پارٹی کے اندر لگتے ہیں ایلویہ سو جاتی ہے پر لیوک کی نگا گردن پر پڑتی ہے تو اس کے اندر کا ہیوان جاگ جاتا ہے اس سے گنٹرول نہیں ہوتا ہے جیسے مووی کا اینڈ ہوتا ہے تو ایلویہ کی نین کھل جاتی ہے اور لیوک اپنے کو سمال لیتا ہے پھر لیوک کو کچھ محسس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ والے بھی آ چکے ہیں تو اس کے ساتھ والے وہاں آتے ہیں وہ بھی ایمپیر ہوتے ہیں اس سے باتیں کرتے ہیں تم ٹھیک ہو تو لیوک کہتا ہے کہ میں نے جولیس کینگ کو مار دیا ہے تو ایک کہتا ہے کہ میں نے دکھاؤ اس کی ریڈ بوڈی ہے لیوک کہتا ہے میرے پیچھے آؤ لیوک کے ساتھ والی ایلویہ کے روح میں بچ جاتی ہے اور اس کو مارنے کی کوشش کر دی ہے اس کو باہر لے آتی ہے تو وہاں پہ لیوک پچھا رہا کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہوتا ہے بولتا ہے کہ اسے کچھ مت کرو اتنے میں لیوک کے ساتھ والی کہتی ہے کہ میں تجھے ایک موقع دیتی ہوں اس دروازے سے باہر بھاگ جاتی ہے تو وہ اپنی کار میں بیٹھ کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے اتنے میں تین شخص وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں تو اتنے میں ان کے ساتھ والی جو ویمپیر ہوتی ہے وہ ان سے کہتی ہے گائز پارٹی کرو گے اس میں سے ایک سخص کہتا ہے پارٹی کہاں ہے تو اس پر خون ان کا چوز دیتے ہیں اور اپنی پارٹی ہنا لگتے ہیں اس میں سے ایک لیوک ہوتا ہے اس میں سے گردنوں کھاڑ کے ان کا خون پیئے لگتا ہے تو بھائی ویمپیر ہوتے ہی ہیں خترناک درین دے تینوں فل پارٹی کرتے ہیں تینوں خون پیتے ہیں تیسرا خون کے اتنے مجھے لے رہا ہوتا ہے چاٹ چاٹ کے تیسرا خون کے شخص ہوتا ہے بہت کہری نیند پر سویا ہوتا ہے تو ایلووی ایسے گھسیٹ کے سالے کو باہر لکاتی ہے ایک دب ہی اوڑی آتا ہے اور یہ ایلوویوں کو پکڑ لیتا ہے کہتا ہے مجھے ہماری کی سال ہی ہے وہ بھڑی بھی ایلووی بھی کیا کہتا ہے داد بھاہر نکال لیتا ہے ایلووی بھی اپنی حرابی ہوتی ہے وہ جب بھاہر نکال لیتا ہے اس کے چھاتی پر گاڑ دیتا ہے تین سی کمین کو ڈونتا ہے اندھر آ دیتی ہے تو اتنے میں کیا ہوتا ہے تین سی کمینی ہوتی ہے وہ اس کو پکڑ لیتی ہے اور ڈک کمار کے نیچے گرا دیتی ہے گرانے کے بعد لیوک اپنا بھائی جو ہوتا ہے اگر دم اٹھتا ہے اور کہتا ہے کمینی سے تو اپنا ہاتھ سے وہ چھوڑ دے چھاتی میں گاڑ دیتی ہے اور یہ وہی پر ہی چت ہو جاتی ہے اور لیڈ جاتی ہے تو لیوک بیچارہ اپنا بھائی پھر اوٹتا ہے اور یہ بھی اس کی چھاتی میں یہ بھی تیر کے ایرو موڑ دیتی ہے اور لیوک بھینگا مڑ جاتا ہے مگر مڑتا نہیں ہے آپہ کانی ہے پھر ٹویسٹ آ جاتا ہے پھر اس کے بعد اپنی جو ایلوویہ ہوتی ہے آفیس میں بیٹی ہوتی ہے رائٹر ہوتی ہے آپ سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں مل رہے ہوتے ہیں کہ بھی اس نے رائٹر لکھی ہوتی ہے ویمپئر کے اوپا اور یہاں پہ لیوک کو پھر دکھایا تھا جنہ